اسلام علیکم امیرے صاحب بھائی خیریت سے ہوں گے دعا میں یاد رکھتے ہوں گے آئی کی ویڈیو بہت سارے لوگ گروپ میں میسج کر رہے ہیں بہت سارے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ گاڑی جب صبح کے ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں تو انجن میں سے کرکر کرکر کی آواز آتی ہے خاص کے سامنگی گندی سے آواز ہوتی ہے اور جیسے ہی کلچ پریس کرتے ہیں تو آواز ختم ہو جاتی ہے ایکچولی تو مطلب اس کا پرابلم یہی ہے کہ آپ کو پورا گیر جو ہے وہ چینج کروانا پڑے گا یا آپ کو مین شافٹیں جو ہیں مطلب مین جو سسٹم ہے اس کا گیر وہ چینج کروانا پڑے گا لیکن وہ چینج کروانے سے پہلے ایک چھوٹا سا رسک ہوتا ہے اگر وہ آپ لے لیں تو موسٹلی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے یہ کلٹس کا گیر ہے جیسا کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا گروپ کلٹس کا ہے تو میں نے کلٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائیا یہاں پہ ایک چیز لگی ہوتی ہے اس میں چار بولٹ لگی ہوتے ہیں وہ میں نے کھولے ہیں سوری یہ مجھے شگر کا تھوڑا ایشو تھا مطلب بلڈ پریشر کا تو اس وجہ سے ہاتھ تھوڑے ٹرملنگ کر رہے تھے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کام تھا اور میرے پاس ابھی جو ادھر ایزی لی مجھے شاپ سے ملا وہ تھا اسی ایک سو چالیس ٹوٹل کا گیر آئل اصولاں کلٹس میں اگر اچھی گاڑی ہے نئی گاڑی ہے تو آپ کا سیونٹی فائیو نائنٹی کا گیر آئل ہونا چاہیے سیونٹی فائیو نائنٹی کا لیکن مجھے یہ ملا ہے اور ویسے اس کے اندر جو پہلے چال رہا ہے وہ سیونٹی نائنٹی گئی ہے لیکن یہ بھی میں نے ڈال رہا ہوں اب یہاں پہ سوچنے پر یہ کیا بات ہے جب صبح گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے پہلے یہ کھول لینا ہے یہ جو باکس ہے یہ کھول لینا ہے آپ نے اس کے اندر غور سے دیکھنا ہے آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنے ہیں غور سے دیکھنا ہے کہ آئل کی سرکولیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جب آپ اس کے اندر غور سے دیکھیں گے تو دیفنیٹلی اس کے اندر آئل کی سرکولیشن نہیں ہو رہی ہوگی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آئل کی سرکولیشن نہیں ہو رہی ہوگی آپ نے کہہ کر رہا ہے گاڑی کو سوچ اوف کرنا ہے اور کورٹر یعنی کہ دو سو پچاس ایمیل ایک لیٹر کا چوتھا حصہ آئل جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے گیر آئل گیر آئل ٹھیک ہے جب آپ یہ ایک وٹر چار ڈالیں گے یعنی چوتھا حصہ ایک لیٹر کا تو پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آئل کی سرکولیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہو تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے آواز بھی ختم ہو جائے گی اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے دو سو ایمیل یا دھائی سو ایمیل یعنی کہ چوتھا حصہ پھر سے ڈالنا ہے لیٹر کا چوتھا حصہ یعنی آپ بادہ لیٹر آپ نے ڈال دیا اب یہ میں نے ڈالا ہے آئل رکھتی ہے اور اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آئل کی سرکولیشن شروع ہو گئی یہ جیسے ہی آئل کی سرکولیشن شروع ہو جائے گی اصل میں یہ وہ گیئر کی کمزوری نہیں ہے ہوتا ہی وہ ہے کہ گیئر جو ہے اس کے تیت کا جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی پمپ تو لگا ہوا نہیں ہے جیسے انجن آئل میں مطلب انجن کے لیے تو آئل کا پمپ لگا ہوتا ہے آئل پمپ جیدے کہتے ہیں جو انجن کے آئل کو سرکولیشن کرواتا ہے لیکن اس میں وہ نہیں ہوتا اس میں جو گیئر ہوتے ہیں اس کے جو دانت ہیں اب میں ویسے آپ کو بتاؤں تو تیت گیئر تیت جو ہوتے ہیں جو گراری کے دانت ہوتے ہیں انہوں نے گیئر آئل کو اٹھا اٹھا کے پوری گاڑی میں سرکولیشن کروانا ہوتا ہے یعنی گیئر حصے میں اگر کیا ہو اس کا لیول نیچے ہو جائے یا اس کے جو تیت ہیں وہ تھوڑے کمزور ہو جائے تو وہ اس آئل کو اٹھا نہیں پاتے اس کی وجہ سے صبح کے ٹائم کرکر کی آواز آتی ہے تو یہ کوئی اتنی میجر پرابلم نہیں ہے آپ نائنٹی پرسنٹ شانس ہے میں پھر سے کہا ہوں نائنٹی پرسنٹ شانس ہے کہ اگر آپ اس کے اندر صرف آدھا لیٹر یا آپ جب اوپر سے گیئر آئل ڈال رہے ہیں ایک پوائنٹ آئے گا وہاں پہ یہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دے گا تو جیسے ہی وہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ غور کرنا تو وہ سرکولیشن شروع ہو گئی ہے جتنا آئل ڈالنے پہ سرکولیشن اس کو آور نہیں کرنا یہ میں آواز کے بغیر آپ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے گیئر آئل ڈال رہے ہیں آہستہ آہستہ پہلے تو آپ دو سو پچاس ایمل ڈال دینا امید ہے کہ اس سے کام چل جائے گا اگر نہیں چلتا تو پھر آپ نے آہستہ آہستہ گیئر آئل ڈال رہے ہیں ایک پوائنٹ آئے گا جس کے اوپر آئل کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی یعنی بقاعدہ آئل جو ہے وہ یہ جو ایریا ہے اس کے اندر گر رہا ہوگا جب وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو گیئر کا آئل کا لیول ہے وہ اتنا ہو چکے کہ آپ کی گاڑی کا جو گیئر ہے وہ آئل کی سرکولیشن کو چلا رہا ہے اگر وہ سرکولیشن نہیں ہو رہی تو وہ کر کر کی آواز آئے گی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کی مارننگ میں جو آپ گاڑی سٹارڈ کرتے ہیں تو وہ کر کر کی آواز آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی جسٹ یہ آدھا لیٹر یا دو سو ایمل ساڑھے تین سو ایمل چار سو ایمل جتنا آپ کا وہ ڈلتا ہے آپ گیر آئل پاس رکھ لیں اس کو کھولیں اوپر سے اور اس کے اندر ڈالنا شروع کریں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں سے ہی کیوں ڈالنا ہے یہاں سے اس لئے ڈالنا ہے کہ یہ واحد ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ بقاعدہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ سرکولیشن شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اگر یہاں سے آپ ڈالیں تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا امید ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہنڈرڈ پرسنٹ مسئلہ حال ہو جائے گا نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ گیر کی وہ جو گندی والی آواز صبح کے ٹائم ہم سنتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی اور اگر آپ آئل جو سٹینڈرڈ آئل ہے سیونٹی فائیو نائنٹی کا ڈال رہے ہیں تو آپ نے وہ آدھا لیٹر جو ہے سیونٹی فائیو نائنٹی کا ہی ڈالنا ہے موٹا آئل ڈال کے آپ نے خراب نہیں کرنا میں نے تو صرف یہ مطلب مجھے فیل ہوا ہے تو میں نے یہ ڈال دی ہے اور اس سے تھوڑا یہ ہے کہ وہ گیر میں جو گونج ہوتی ہے موٹا آئل سے وہ تھوڑی کام ہو جائے گی تو جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا امید ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئل سرکولیشن شروع ہو گئی ہے تو جیسے یہ سرکولیشن شروع ہو گئی ہے